اللہ و برکاتہ جتنے دوست احباب نیچے یا باہر گلیوں کے اندر ہیں ان سے گزارش ہے وہ جلد جلد یہاں پر انتظام کیا گیا ہے تمامی احباب یہاں پر تشریف لے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز محفل فاق کا بقائدہ آغاز ہوا چاہتا ہے تمام احباب جلد جلد چھت پر جہاں پر انتظام کیا گیا ہے محفل کا یہاں پر تشریف لے آئیں محفل فاق کا بقائدہ آغاز ہوا چاہتا ہے اور ایک اعلان کیا جاتا ہے انتظامیاں کی طرف سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جانشین امیر ملت سجادہ نشین آستانہ آلیہ علی فرسیدہ شریف عالمی مولغ اسلام پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہ ملکدسیہ آج کی اس محفل پاک میں تشریف لانے والے تھے قبلہ کی طبیعت بہت زیادہ نساز ہے جس وجہ سے وہ آج یہاں پر نہیں آرہے تو تمامی حباب جو نیچے ہیں کھڑے ہیں وہ دعا کے اندر آ کر شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مختصر سا پروگرام ہوگا بعد میں دعا کی جائے گی اور تبرک تقسیم کیا جائے گا تمامی حباب تشریف لے آئیں آپ سے گزارش ہے تھوڑے تھوڑے آگے آئیں تاکہ محفل شروع کریں آپ بھی تھوڑے سے اٹھ کے آگے آ جائیے گا قاری صاحب قبلہ آپ بھی تشریف لائیں قریب قریب ہو جائیں تھوڑے تھوڑے انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں خادم دربارِ علیہ علی پر سیدہ شریف یادگارِ اسلاف پیکرِ اخلاصُ محبت محترم المقام جناب حافظ محمد اعجاز جماعتی صاحب امام خطیب جمع مسجد حازہ اور ان کے ساتھ انتظامیہ کمیٹی کے تمام میں بران ان سب احباب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج کی اس محفل پاک کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں آج کی اس محفل پاک کے اندر جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کیجئے تاکہ ساتھیوں کو پتہ چلے محفل شروع ہو چکی ہے نعرہ تکبیر بچوں کی آواز زیادہ ہے بڑے بھی تھوڑی سی مہربانی فرمائیے گا ہاتھ بلند کر کے صدا بلند فرمائیے گا اور محبت کے ساتھ یہ صدا لگائیے گا نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو آستانہ علیہ علیہ پر سیدہ شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 الا ان اولیاء اللہ اللہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 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 اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لان تبديل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا تَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ لِرِّزَالِكُمْ مَا تَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرِّزَالِكُمْ مَا تَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرِّزَالِكُمْ مَا تَانَ مَا تَانَ مِرِّزَالِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ سَيْءٍ عَلِيمًا مَا تَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرِّزَالِكُمْ مَا تَانَ مِرِّزَالِكُمْ وَالَكِرْ وَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا لَبِزِّ۪شْءٍ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنَّ بِالْجِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائی ترہم فرمانے والا ہے خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ دنیا و آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے جو کلمیں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے ذَلِقَهُ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائی ترہم فرمانے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے آخری رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری ہیں آخری نبی ہیں اور اللہ تعالی جانتا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ تھا ان آیات کا ترجمہ جو آپ نے ابھی ابھی سماس فرمائی احبابی زبقار آبائی یہ اس حسدی کا ذکر شروع کرتے ہیں جس کے اوپر یہ صحیفہ انقلاب کی آیاتِ بیانات نازل ہوئی ہیں میں کیوں نہ کہوں سلطینِ عالم اپنی جگہ ہیں دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے سلطینِ عالم اپنی جگہ ہیں دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہیں آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے بدلتی رہیں آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے اور ہے کولِ محمد کولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے کولِ محمد کولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن نہ بدلا جائے گا کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں رعیب نہیں قرآن وہ کتاب ہے جس میں رعیب نہیں محمد وہ ذات ہیں جن میں عیب نہیں ہاں ہاں قرآن وہ کتاب ہے جس میں عیب نہیں الف لا امین ذالک الکتاب لا رعی وفی مالک کائنات نے اس کے شروع میں آغاز میں ارشاد فرمایا ذالک الكتاب الارعیب فی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی بات ہو رہی ہے اس میں رعیب نہیں اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں تو پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن وہ کتاب ہے جس میں رعیب نہیں محمد وہ ذات ہیں جن میں عیب نہیں ارے جماع جب کل علم ہے قرآن میں تو کون کہتا ہے ان کو غیب نہیں کون کہتا ہے ان کو غیب نہیں بھائی قرآن کے اندر ہر خوشک ہر تر چیز کا ذکر ہے اللہ کریم فرماتے ہیں زمین و آسمان شرق سے لے کے غرب تک ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے تو بھائی قرآن تو وہ کتاب ہے جو مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے تو پھر ماننا پڑے گا جماع جب کل علم ہے قرآن میں تو کون کہتا ہے ان کو غیب نہیں کون کہتا ہے ان کو غیب نہیں اب آپ ایزی وقارہ آئیے اس ہستی کا ذکر شروع کرتے ہیں جنہیں اللہ نے آلہ بھی بنایا ہے اولہ بھی بنایا ہے عرفہ بھی بنایا ہے میرے مصطفیٰ اٹھیں آسمان کو اروج ملے میرے آقا بیٹھیں درتی کو سکون ملے لب ہلائیں انا دل چہکنے لگیں بات کریں ستارے چمکنے لگیں میرے مصطفیٰ مسکرائیں میرے مصطفیٰ مسکرائیں پھولوں کو محق ملے میرے آقا کو اللہ نے اتنا آلہ بنایا سر اٹھا کر بولیں قرآن بنیں سر جھکا کر بولیں حدیث بنیں میرے آقا کو اللہ نے اتنا آلہ بنایا ام مابت کی بیمار وقری کے اوپر دستے شفا رکھ دیں بیمار وقری کو شفا مل جائے میرے آقا کو اللہ نے اتنا آلہ بنایا جناب جل عبیب کے چہرے پہ ہاتھ فیریں چودمی رات کا حسن مل جائے میرے آقا کو اللہ نے اتنا آلہ بنایا میرے مصطفیٰ کریم جو فرما دیں جو فرما دیں کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن بن جائے میرے آقا جو فرمائیں وہ مصطفیٰ کا فرمان بنے میرے مصطفیٰ جن سے نکاح فرمائیں وہ ام المومنین بنے ارے جو پیدا ہو وہ خاتون جنت بنے میرے آقا جسے مانگیں وہ فروقِ عاظم بنے مصطفیٰ جسے مسلح دیں وہ سبی کے اکبر بنے میرے آقا جسے بیٹیاں دیں وہ زنورین بنے میرے مصطفیٰ جسے چومیں وہ حسنین بنیں پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے والا وعلا ہمارا نبی ارے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی پھر میں کیوں نہ کہوں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی بولو بولو رسولوں سے عالی اور رسولوں سے عالی کہتی جی ہمارا نبی ہاتھ بلند کر کے کہیے اور رسولوں سے عالی اور رسولوں سے عالی یہ جملہ آپ نے خطیب سے سنا یہ جملہ آپ نے نتیب سے سنا میرے عالی حضرت جو فرمارے گئے ہیں کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول آئیے اسی جملے کو کھولتا ہوں اور آگے آپ کو نات تک لے چلتا ہوں حضرات زیوکار سیدی آلہ حضرت نے امام آل سنت گشتہ عشق و رسالت الشاہ مولانا امام احمد رضا حان نے اس ایک شیر کے اندر پوری کائنات بند کر دی آپ کہیں گے جی وہ کیسے آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سیدی آلہ حضرت فرما کیا رہے آپ نے فرمایا خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ بولو بولو اور رسولوں سے آلہ اچھا اس وقت ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا کے اندر تقریبا پونے سات ارب لوگ رہتے ہیں مسلمان نہیں پونے سات ارب تقریبا ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا کے اندر پونے سات ارب لوگ رہتے ہیں حضرت کار ان میں سے پونے دو ارب مسلمان ہیں تو پھر کہنا پڑے گا نا پونے سات ارب میں سے پونے دو عرب عالی پونے دو عرب میں سے پھر وہ عالی ہیں جن کی تعداد چار ہزار ہے اب میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا داتا علی حجویری حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی لے داتا گنج وخش کی کتاب کسول ماجوب سے پڑھ رہا ہوں آپ فرماتے ہیں ان سے عالی مسلمانوں سے عالی وہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ فرماتا یہ میرے بندے ہیں علا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ جو اللہ کے بندے ہیں وہ عالی پھر کہنا پڑے گا پونے سات عرب میں سے پونے دو عرب عالی پونے دو عرب میں سے وہ عالی جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندوں میں سے وہ عالی جن کی تعداد چار ہزار ہے داتا علی حجویری فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں لیکن انہیں اپنی خبر نہیں آپ کہیں گے ان اللہ کے ولیوں کی تعداد جن کی تعداد چار ہزار ہے ان میں سے ایک نام لیے دو ایک نام میں لے دیتا ہوں اگر تیرا میرا عقیدہ ایک ہو ہاتھ فضا کے اندر بلند ہو سبحان اللہ کہنے میں کنجوس ہی نہ کرنا حضرات پونے دو عرب میں سے وہ عالی جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندوں میں سے وہ عالی جن کی تعداد چار ہزار ہے جو اللہ کے ولی ہیں لیکن ان کو خبر نہیں ان میں سے ایک نام ہے عودے کا کان سٹیبل تھا نام ملک ممتاز حسین قادری شہید ہے عودے کا کان سٹیبل نام ملک ممتاز حسین قادری شہید حضرات زیوکار پھر چار ہزار سے عالی تین سو جنہیں اخیار کہتے ہیں تین سو سے عالی چالیس جنہیں ابدال کہتے ہیں چالیس سے عالی سات جنہیں ابرار کہتے ہیں سات سے عالی چار جنہیں اعتاد کہتے ہیں چار سے عالی تین جنہیں نوخبہ کہتے ہیں تین سے عالی ایک جسے کتب کہتے ہیں کتب سے عالی ایک جسے کتب الاکتاب کہتے ہیں کتب الاقتعب سے عالی ایک جسے غوث کہتے ہیں غوث سے عالی ایک جسے غوث الاغیاس کہتے ہیں غوث الاغیاس سے عالی ایک بس وہ ایک ہی ہے اس کا نام میرے لبو پہ آئے دیوانہ مچل جائے حضرات کتب سے عالی ایک جسے کتب الاقتعب کہتے ہیں کتب الاقتعب سے عالی ایک جسے غوث کہتے ہیں غوث سے عالی ایک جسے غوث الاغیاس کہتے ہیں اور غوث الاغیاس سے عالی ایک ہے جسے گیارمی والا پیر عبدالقادر جلانی کہتے ہیں گیارمی والا پیر سید عبدالقادر جلانی کہتے ہیں پھر ان سے عالی وہ ایک ہے جسے اویسے کرنی کہتے ہیں پھر ان سے عالی ایک لاکھ کئی ہزار ہیں جو میرے نبی کے صحابہ ہیں پھر ان سے عالی وہ ہیں جو اہد والے ہیں اہد سے عالی وہ تین سو تیرہ ہیں جو بدر والے ہیں پھر ان سے عالی وہ ہیں جو چالیس ہیں جنہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت پہ ایسا پہرا دیا ختم نبوت کانفرنس سن جانے والوں سنو چالیس میں سے ایک ایسا مجاہد ہے جس کا نام عمر ابن خطاب ہے جس نے کہا تھا میں نے کلمہ پڑھا ہے آج کے بعد چھپ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے آج کے بعد اللہ کا ذکر چھپ کے نہیں کریں گے عمر ایک لائن لگا رہا ہے عمر ایک لائن لگا رہا ہے نبی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے عمر کہتا اس لائن کو کراس کر کے آگے آؤ میں دیکھتا ہوں وہ کون ماں کا لال ہے جو اس لائن کو کراس کرتا ہے پھر ان چالیس سے عالی وہ دس جو اشرا مباشرہ ہیں ان دس سے عالی وہ ہیں جو جنابِ ارکم کے گھر میں پڑھا کرتے تھے پھر ان سے عالی وہ چار خلفائے راشدین ہیں جنابِ سیدنا ابو وکر صدیق جنابِ سیدنا عمر فاروق جنابِ سیدنا عثمانِ غنی اور جنابِ مولاِ علی مولا علی حضراتِ زیوکار پھر ان سے عالی وہ ہیں جو نبی ہیں پھر ان سے عالی وہ ہیں جو رسول ہیں حضراتِ زیوکار جن کی تعداد تین سو تیرہ ہے پھر ان سے عالی تین سو تیرہ سے عالی وہ علول عظم رسول ہیں جنہیں اللہ نے کتابیں عطا فرمائیں پھر ان سب سے عالی کون ہیں سیدی آلہ حضرت نے ایک جملے میں بتا دیا خلق سے علیہ علیہ سے رسول اور رسولوں سے عالی ایک شیر کے اندر عالی حضرت نے پوری کائنات بند کر دی آپ فرماتے ہیں خلق سے علیہ علیہ سے رسول بولو اور رسولوں سے عالی اب بولو اور رسولوں سے عالی سب سے علیہ وعالی جس کا ہاتھ بلند ہو اب آس بھی بلند کر لے سب سے علیہ وعالی سب سے وعالی وعالی اپنے مولا کا پیارہ ارے خلق سے علیہ علیہ سے رسول اور رسولوں سے عالی کون تیتاہ دینے کمو چاہیے پوچھئے آپ حساب سے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے کہیں گے دینے والا ہے سچا ان دیوانوں سے پوچھو کون دیتا ہے تو یہ کہیں گے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے بس دینے والا ہے سچا حضرتی زبقار اسی شیر میں بات کو حکم کر رہا ہے سیدی اللہ حضرت نے ایک شیر میں پوری کائنات بند کر دی آپ کو پتا چلا کہ یہ ایک شیر نہیں ہے اس کے اندر پوری کائنات بند ہے سیدی آلہ حضرت وہ شخصیت ہیں جنہیں تقریباً چھپن علوم کے اوپر عبور حاصل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہیں وہ فیضان ہے اللہ کریم نے آپ کو وہ مہارت عطا فرمائی علم کا میدان ہو حضرات زبقار کلم کا میدان ہو اتنی دولت قادیانیوں وحابیوں نجدیوں کی دولت کے اندر اتنی طاقت نہ تھی جتنی طاقت احمد رضا کے کلم میں تھی احمد رضا کے کلم میں تھی اور عضرات زبقار سید زادہ محفل کے اندر بیٹھا ہونا تو لوگ کہتے ہیں ہم قیامت کے دن سید زادے کا واسطہ پیش کر دیں گے آپ حافظ صاحب سے قبلہ سے پوچھیں تو یہ کہیں گے تو میں تو علی پور سیدان شریف کے جو صدات ہیں ان کا واسطہ پیش کروں گا جب سید آل رسول سے پوچھا گیا آپ قیامت والے دن کیا پیش کریں گے آپ کہنے لگے میں احمد رضا کو بیش کروں گا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے پوچھیں آلہ حضرت کیا ہے محدث اعظم مولانا سردار احمد رضا ہان صاحب سے پوچھئے محدث اعظم آپ بتائیے احمد رضا کیا ہے امام یوسف نبہانی سے پوچھئے آپ بتائیے احمد رضا کیا ہے تو حضرات زیوکار کوئی کہے گا سید الفقہ ہے کوئی کہے گا سید المفسرین ہے کوئی کہے گا سید المحدثین ہیں آلہ حضرت سے پوچھا گیا آلہ حضرت آپ کیا ہیں آپ نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار فرتے ہیں اپنا عارف حضور کے در کا سکھ جو ہے اس کے حضور کے در کا سکھ بن کے جیسے کہ پیر سید علی جماعت شاہ صاحب رحمت اللہ اطالہ علیہ اپنے آپ کو حضور کے در کا سکھ کہا کرتے تھے یہ جتنی بڑی حسنیاں ہیں انہوں نے حضور کے در کا اپنے آپ کو کتہ کہا نہ تو پھر کرم ہی کرم ہو گئی اور یاد رکھئے گا مدینہ کے کتے کا بھی کوئی عام مقام نہیں بو علی شاہ کلندر چلے گے آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا کہنے لگا حضرت جی میں حج کرنے کے لئے جا رہا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں آپ مجھے کوئی وسیعت کریں کوئی نصیت کریں بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ اطالہ علیہ فرمانے لگے اچھا جب مکہ جاؤ حج کر لو سارے معاملات ہو جائیں جب مدینہ جانا مدینہ کی گلیوں میں ایسے چلنا کہیں کسی کتے کو بھی تکلیف نہ پہنچے وہ مرید چلا گیا مکہ پاک میں حج کیا حج سے فارغ گوا مدینہ شریف پہنچا بہت بڑا حجوم تھا اس حجوم کے اندر اس کو دکا لگا اور وہ ایک کتے کے اوپر گر گیا اس کتے کی چوٹ ٹانگ کے اوپر چوٹ آئی تو بو علی شاہ کلندر کا وہ مرید سوچنے لگا اس نے کہا میرے مرشد نے کہا تھا کہ مدینہ کے کتے کو بھی کوئی چوٹ نہ پہنچانا تکلیف نہ پہنچانا اس نے اس کی مرہم پٹی کی جیسے کہ آپ نے پیسید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے یہ واقعہ بارے ہاں سنا ہوا ہے تو بو علی شاہ کلندر کا وہ مرید جب واپس آ گیا تو حضرت کو سارا معاملہ سنا رہا ہے حضرت میں حج کے لیے گیا حج سے جب مدینہ شریف پہنچا تو حضرت نے کہا کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا تمہارے سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوسے اس نے کہا حضرت واقعی تو سارے کام ہی ٹھیک ہوگے مدینہ کی گلی میں گزر رہا تھا بڑا حجوم تھا لوگوں کا دھکا لگا میں ایک کتے کے اوپر جا گرا اس کتے کو چوٹ آئی بو علی شاہ کلندر نے تڑپ کے اپنی ٹانگ کے اوپر سے کپڑا ہٹایا کہا جو مدینہ کی گلیوں میں کتہ بن کے پھر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بو علی شاہ کلندر ہی تھا بو علی شاہ کلندر تھا کوئی کیوں پوچھے تری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو آئیے بارگاہ رسالت ماب میں حدیعہ انات کے لیے تشریف لارے ہیں محترم المقام جناب حافظ القاری غلام عباس صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب میں حدیعہ انات پیش فرمائیں اب اب ایک محبت ورے انداز میں استقبال کیجئے اور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبو آستانہ علیہ علیہ پر سیدہ شریف اللہ علیہ وسلم اُٹھے نظر ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سبر گیا میری قسمت سبر گئی حجرِ نبی آہ کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو مدینِ خبر گئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اللہ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ جَشَنُ خَاں خَا کے بِلَا لَا کَا دَنَا لَيْنْدِ لَا 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 لَ جشن سونے دے منایتے کمی ریندی نہیں جشن سونے دے منایتے کمی ریندی نہیں پاندھائے سوڑا وفرچات بسیری وانگوں یار شہزاد کسے رات بسیری وانگوں پاندھائے سوڑا وفرچات بسیری وانگوں یار شہزاد کسے رات بسیری وانگوں سونے نونا سنائے دے کمی ریندی نہیں جشن سونے دے منایتے کمی ریندی نہیں جشن سونے دے منایتے کمی ریندی نہیں